زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب جو ترجمان ہے تنظیم اسلامی کے اور نازیم نشر اشارت ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب جو ریسرچ سکالر ہیں تنظیم اسلامی کے ناظرین آج کل حلب شام کے اندر ایک نسل کشی جاری ہے ایک ہولوکاست جاری ہے اکیسویں صدی کے جدید ترین دور میں جب میڈیا اور معلومات سکڑ کر ہماری ہتھیلی پر آ گئی ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں جب تمام واقعات لائف دیکھے جا سکتے ہیں ہم اس بد ترین نسل کشی پر کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں سوائے دیکھنے کے جہاں پر ہر وقت معصوم مرد عورتیں بوڑے بچے جوان سب ہی قتل کیے جا رہے ہیں اور وہ ممالک جو انسانیت کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں وہاں مکمل خاموشی ہے سب کے سب تماشائی بنے بیٹھے ہیں کس بات کا انتظار ہے سب کو کیا وہ اس لیے خاموش ہیں کہ مسلمان مر رہے ہیں جی ہاں وہ سب خاموش ہیں اور کسی میں اتنی حمت نہیں کہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے کسی مرے ہوئے بچے کی کٹی پٹی لاش کو دیکھ کر صرف دکھاوے کے لیے تو کچھ لوگ آنکھیں صاف کر لیتے ہیں اور تو اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن خاموش ہے کیوں ایسا کیوں ہے اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ سب انسانیت کے علم بردار ممالک اور یہ ادارے بدترین منافقت کے ثبوت دے رہے ہیں عالم اسلام کو دیکھئے موت کا سناٹا تاری ہے مسلمان لیڈرز کو ساپ سنگا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم سندل ہو چکے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ آفت صرف انہی پر ہے ہم پر نہیں آسکتی ناظرین دنیا کے تیز سے بدلتے ہوئے حالات مستقبل میں آنے والی کسی بڑی تواہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی نظر آ رہے ہیں ہو گیا مانندِ آپ ارزا مسلمہ کا لہو ہر طرف خون کے دریاں ہیں اور خون مسلمانوں کا خون ہے چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں غلط ہوں یا صحیح ہوں لیکن خون مسلمانوں کا ہے چاہے یہ دور فتن ہے یا الملحمت العظمہ جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے چاہے قرب قیامت کے وہ واقعات بہت قریب ہو گئے ہیں جن کا حوالہ احادیث میں ملتا ہے اور تاریخ انسانیت کی عظیم ترین جنگ الملحمت العظمہ شروع ہو چکی ہے یا شروع ہونے والی ہے اور عرب دنیا میں اب مزید کیا ہونے والا ہے ناظرین یہ بات غور طلب ہے کہ دنیا کی طاقتوں نے اسرائیل کی راہ میں جو بھی ممالک اسلامی ممالک رکاوٹ بن سکتے تھے ایک ایک کر کے ان تمام ممالک یا ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے اور اب وہ سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہیں وہ طاقتیں سوائے پاکستان کے ناظرین پاکستان کا قیام موجزہ اس کا ایٹمی پروگرام موجزہ اس کا باقی رہنا موجزہ کیا پاکستان کا مستقبل میں کوئی کردار ہے کہیں خدا نے خاصتہ یہ جو فساد برپا ہے اب کہیں یہ پاکستان کی باری تو نہیں کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہر لحاظ سے فوجی لحاظ سے جس کو آپ خاص طور پر کہیں وہ ایک ممتاز مقام رکھتا ہے عالم عرب کے حالات اور اس حوالے سے پاکستان کا کردار آج ہماری گفتگو کا حصہ موضوع ہے رضا اللہ صاحب میرا سوال آپ سے پہلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو شام کی صورتحال ہے کیا یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے اور یا کچھ اور معاملہ ہے اور کون کون سے ملک اس میں بل واسطہ یا بلا واسطہ جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کی خانہ جنگی میں اور اس کی حالات خراب کرنے میں اور کون کون سے گروہ اس میں شابل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عاصف صاحب آپ نے بڑا کمپریہنسیف کوسٹنے کیا ہے اور میرے خیال میں اتنے تھوڑے ٹائم میں شاید اس پوری سینیریو کا ہم انکمپس نہ کر سکیں یقیناً جتنی باتیں آپ نے کہیں یہ ان سب کا ایک ملغوبہ ہے انٹرنل سٹریف یعنی کہ وہاں پہ پاور سٹرگل بھی چال رہی تھی پاور سٹرگل ہے جی یقیناً بہت عصے سے چال رہی تھی اسد کو ہٹانا چاہ رہے ہیں کون اسد کو اس کے اندر سے موجود لوگ بھی کیونکہ دیکھئے وہاں پہ پاپیلیشن کی ڈیویشن جو ہے وہ سیکیٹیرین بیسس پہ بھی ہے اور ایک مائنورٹی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ حکومت کر رہی تھی یہ آج کی بات نہیں ہے بشار الہصد سے پہلے حافظ الہصد تو یہ ایک انٹرنل سٹریف بھی تھی کچھ وہاں کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ یہ حالات تھوڑے سے چینج ہوں اچھا یہ جو سٹریف آپ فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ مائنورٹی کی حکومت ہے تو یہ کوئی پرابلم ہوئی کہ دوسری جو مجارٹی ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی جی پرابلمز تو دیکھئے نا حافظ الہصد کے دور کے اندر نائنٹین سیونٹیز میں پھر ایٹیز میں بھی اقوان المسلمین کے خلاف بمباری ہوئی بقاعدہ اور بہت سارے لوگوں کو مارا گیا وہاں پہ پھر یہ ایک ٹرڈیشن ہے وہاں کی سریعہ کی گورنمنٹ کی کہ جیسے کہ کبھی کی احتجاج ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو عام طور پہ دنیا میں لاتھی چارج بیارہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ فضائی بمباری کرتے ہیں سیدھا 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 فضائی بمباری کرتے ہیں اور یہ ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا تو بہرحال لوگوں کو اس سے گلا تو تھا حکومت سے گلا تھا کہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں جس میں باقی دنیا میں لوگوں کو رائٹس مل رہے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی بیسیکلی اور ڈکٹیٹرشپ کی بہترین شکل تھی اس میں تو کوئی شک نہیں تو انٹرنل سٹریف تھی وہاں پہ لوگ جو تھے اس حکومت کے حلاف کھڑے ہوئے بشار الہصر کی حلاف لیکن میں اس کے تھوڑا سا بیشے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اگر ہم زیادہ تفصیل میں جائیں تو بیسیکلی تو یہ جو سائکس پیکو اگریمنٹ تھا نائنٹین سکسٹین کا جو برطانیہ فرانس اور رشیہ کے درمیان ہوا تھا کہ آٹمن ایمپائر جو سلطنت عثمانیہ اس کے حصے بخرے کیسے کیا جائے گا اور کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کو وہاں بھی اس کی نتیجے میں پھر ورلڈ وار جو ہوئی اس میں خلافت کا خادمہ ہوا اور پھر تقسیم کر دیا گیا چھوڑ چھوڑے حصوں میں اور جب تقسیم کیا گیا تو پھر ڈکٹیٹر شپس ہی زیادہ زیادہ حصوں میں آئی تو یہ ایک آٹومیٹیکلی فیوچر میں جا کے ایک سیچویشن ایسی بنی تھی کہ عوام نے کھڑے ہونا تھا اور وہ عرب سپرنگ جیسے کہا جاتا ہے حقیقت میں دو خزان تھی ہمیں نظر آیا بعد میں لیکن عرب سپرنگ کی صورت میں سامنے آئی ٹونس میں آئی اس کے بعد لیبیا میں آئی مصر میں آئی اور پھر سیریہ پہ جب آئی تو وہاں پہ آکے کچھ اس کو رکاوٹ ہوئی اب جہاں تھا کہ اس میں گروپس کا تعلق ہے تو یقینا سٹارٹ میں تو سیریہ کے انڈیجنس اس کے وہاں کے اپنے لوگ جو تھے کچھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے لیکن امریکہ کے اسرائیل کے وہاں پہ سٹیکس اس علاقے میں بہت زیادہ تھے اور روس کے بھی ہیں روس تو بہت بعد میں آکے شامل ہوئے ہیں وہ تو بہت سٹیکس کی بات ہو رہی ہے امریکہ ایک جارہ کے طور پہ وہاں پہ ان علاقوں میں پہلے سے بھی موجود تھا لیبیا میں اس نے اوورٹرن کی گورنمنٹ سیریہ میں بھی وہ کرنا چاہتا تھا یونیٹ نیشنز میں لیبیا میں نائنٹین سیونٹی جو تھی ریزولیشن وہ پاس ہو گی تھی نو فلائی زون کی سیریہ میں وہ نہیں ہو سکی سیکیورٹی کانسل کے طرح بہرحال وہاں پہ جو گروپس تھے پھر انہوں نے مختلف طریقے آزمائے اس کو انسیٹل کرنے کے لیے اس سیچویشن کو انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا تھا اس سیچویشن پوری کو کس نے ایکسپلائٹ کرنا تھا جو اس وقت ایکسز آف ایول کہلیں اس کو آپ اس میں امریکہ بھی شامل تھا اس میں یورپین یونیون نیٹو بھی شامل تھا اس میں ایک باز عرب ممالک بھی شامل تھے اس میں ایران اور اس کے ہم خیال گروپ کے لوگ بھی شامل تھے ایک ٹرکش خواب بھی تھا گویا نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اختدار کی جنگ بھی تھی کسی ہر تک جی اب ہم اگلیے سٹیپ پہ آتے ہیں کہ اس میں ممالک کون کون سے ڈیریکلی انوالو ہیں اور کون کون سے ڈیریکلی انوالو ہیں دیکھئے میں نے نام یہ ممالک کا لیا یہ سب ڈیریکلی بھی انوالو ہیں یعنی برطانیہ دیکھئے برطانیہ وغیرہ نے ریزلیشن سامنے لے کے آئے جب وہ کامیاب نہیں ہو سکی تو پھر انہوں نے وہاں سے گروپس کریئٹ کیے ان میں آئے دائش کا گروپ بھی تھا جو کچھ دیر بعد کریئٹ ہوا لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا القاعدہ انعراق ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ فری سیرین آرمی کریئٹ کی گئی جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں حالانکہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ وہ وقتی طور پہ اکٹھے ہیں بعد میں آپ دیکھئے گا وہ اسی طرح بکھر جائیں گے جب اقتدار کی بات سامنے آئے گی تو گروپس انوالو تھے پھر حضب اللہ ابھی ہم فیلال ابھی سٹیپ ون میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملک ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی اس وقت کون کون سے انوالو ہیں ملک تو ڈریکٹلی انوالو جو اس وقت آن دے گراؤنڈ ہیں اس میں نمبر ون تو سریعہ خود اور اس کی حکومت ہے نمبر ٹو دائش ایک گروپ کے طور پہ لیکن گروپ کے لیے میں افراد کرتا کہ میں گروپس پہ میں بعد میں آم ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں کہ پہلے آپ نے بتا دیا کہ ایک طرح سے یہ جنگ تھی کیا کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی نمبر دو اب اس میں ملک کون کون سے پھر ہم اگلے سٹیپ پہ آئیں گے کہ اس میں گروپ کون کون سے مشکل ہے ان کو علیہ دا کرنا کیونکہ گروپس ملک کی بحیسٹ پہ کام کر رہے ہیں ملک خود ڈریکٹلی انوالو ہوتے ہیں باز نہیں ہوتے فور ایکزمپل ایران انوالو ہے ایران انوالو ہے روس انوالو ہے ترکی انوالو ہے شاید ڈریکٹلی پہلے نہیں تھا لیکن ابھی پچھلے کچھ چھ ماہ کے اندر ڈریکٹلی انوالو بھی ہوا ہے سعودی عرب انوالو ہے سعودی عرب ڈریکٹلی انوالو نہیں رہا لیکن اس کے چرنگ لوگ قطر کے چرنگ لوگ انوالو رہے ہیں تو یہ بلکل ہے اسرائیل انوالو ہے امریکہ انوالو ہے سحافی صد سحافی صد انوالو ہے لیکن آپ دیکھیں گے اسرائیل وہاں حملہ نہیں کرے گا اسرائیل پراغسیز کو بلکل صحیح اچھا یہ تو یہ ممالک تو اس میں انوالو ہو گیا اب ہر ملک کا انوالو ہونے کی وجہ اس کی اپنی کوئی نہ کوئی وہ ہے اجنڈا ہے اپنا اجنڈا ہے اپنا مفاد ہے اس میں کوئی شاب روشنی ڈال سکتے ہیں دیکھئے اجنڈاز جہاں تک سیرین گورنمنٹ ہے اس کا اجنڈا تو اپنا تھرون ہے اور جو اقتدار ہے اس کو برقرار رکھنا ہے جیسے بھی رکھا جائے جو کچھ جنون فیلنگ رکھتے تھے کہ وہاں پہ چینج آنی چاہیے ان کا تو اجنڈا یہی تھا چینج آیا لیکن وہ ہائی جیک ہو گئے بہت جلدی امریکہ کا اجنڈا اس پورے علاقے میں انتشار ہے اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کرنا اور اسرائیل اپنا راستہ ہموار دکھنا چاہتا ہے سعودی عرب سعودی عرب جو ہے وہ بھی ہیجمنی کی جنگ ہے ایک جو چال رہی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمت کے آپس میں اور وہ ہیجمنی کے لیے اس علاقے کی بالا دستی کس کی ہوگی ترکی بھی اس میں اسی اپوائٹیوی سے انوالڈ ہے وہ ریوائیول آف آٹومن ایمپائر بھی چاہتا ہے لیکن ترکی کا اپنا سٹیک بھی ہے نا کہ جو کردستان والا معاملہ ہے وہ دوسرا سٹیک ہے اس کا تو سٹیکس ایک سے زیادہ ہیں رشیہ کا جس طرح میڈیٹرینین سی اور تاٹوس کا جو ہے وہاں پہ نیول اڈا وہ ہے موجود اور ایک گروئنگ پاور کے طور پہ وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے یوکرین کی سیچویشن کا کاؤنٹر کرنے کے لیے تو یہ ایک کامپلیکیٹڈ سیچویشن ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک پرسن یا ایک گروپ یا ایک کنٹری یا ایک ملک اس کا کوئی ایک ایجنڈا ہو بہت سارے ایجنڈاز ایک جگہ اکٹھے ہیں اور وہ شام پہ آکے اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح گروپس بھی انوالڈ ہیں مختلف مثلاً النصرہ فرنٹ اس میں انوالڈ ہے بہت سارے گروپس سے کٹھے ہو گئے فری سیرین آرمی بن گئی ایک پھر ہزبول ہے وہ بھی اس میں انوالڈ ہے ایران کی ملیشیاس بھی انوالڈ ہیں اس کے اندر اور آئیسس دائش وہ تو تقریباً 2013 سے ہی انوالڈ ہے تو کرد وہ بھی انوالڈ ہے ان کو امریکنز نے آگے کیا ہوا تھا تو گروپس بھی بہت سارے انوالڈ ہیں بہت سارے علاقوں میں کچھ کا نام ہمیں معلوم ہے کچھ کا ہمیں معلوم نہیں بھی ہے بہت سارے سوال یہ ہے کہ اتنے سارے ممالک جو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ سب کے سب جو ممالک ہیں یہ پہلے یعنی کہ اگر ہم بڑے ملکوں کی بات کریں تو جیسے عراق کا نیستو نابود ہو گیا لیبیا کے ساتھ معاملہ ہو گیا پیچھے بڑی طاقتیں اس وقت بھی کھڑی تھی ملک بھی تھی یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اس موقع پہ آکے وہ بڑی طاقتیں بھی سیری کھڑی ہو گئی ہیں اس کو اسد کو بچانے کے لیے یا بگاڑنے کے لیے اور ملک بھی آکے پورا اپنا کردان ادا کر رہے ہیں یہ کیا بجا ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آسے صاحب بات یہ ہے کہ ورڈ وارڈ سیکنڈ کے بعد دو سپر کوتیں جو آمنے سامنے آئیں وہ تھی ایک امریکہ اور ایک یو ایس ایس آر ان کا آغاز سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکلیرڈ ایک اپنے ایک سمجھوتا سا تھا وہ کس نوعیت کا تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ کیونکہ دونوں ایٹمی کوتیں تھی لہٰذا دونوں کی جنگ گرم جنگ تو ہو نہیں سکتی تھی ان کے درمیان سرد جنگ چلتی رہی اور ہوتا یہ تھا کہ جب ایک فریق کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ دوسرا فریق فلان مثال کے طور پر کوئی کسی ملک میں کوئی تنازہ بیدا ہوا ہے کواپس میں ان کا جگرہ بیدا ہوا ہے تو دونوں ملک یہ دیکھتے تھے کہ کس کا سٹیک زیادہ بھرا ہے کون اس معاملے میں زیادہ حساس ہے کون سا ملک ہے جو اس معاملے پیچھے ہی اٹھے گا تو دوسرا ملک یعنی میں بات کروں صرف امریکہ اور سوویئر اونین تو دوسرا ملک پیچھے ہٹ جاتا تھا اس کو راستہ دے تھا مثلا میں آپ کو بتا دیا مثلا کیوبا میں ویسے تو کاسٹرو شروع سے امریکہ کو بڑا بلا کہتا تھا یہ کہتا لیکن امریکہ نے کاسٹرو کو تو الگ کرنے کی کوشش کی لیکن براہ راست رشیہ سے کوئی سوویڈ یونین سے کوئی ٹکڑاؤ نہیں لیا لیکن جب سوویڈ یونین نے وہاں مزائل نصب کرنے شروع کیے تو پھر امریکہ سیدھا ہو گیا اور امریکہ نے زبردست قسم کی دھمکی دی کہ یہ مزائل جو ہے یہ ویڈڑاو کیے جائے اب سوویڈ میں آپ کو اس انڈیکلیئڈ سمجھوتے کی بات بتا رہو جب سوویڈ یونین نے یہ دیکھا کہ امریکہ اس معاملے میں بڑا سیریس ہے اور کوئی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے تو اس نے ویڈڑاو کر لیا یہی معاملہ یہاں بھی امارات میں کیونکہ امریکہ کا زور بھی زیادہ تھا اور سپر پاور ہونے کی دونوں سپر پاور تھی لیکن امریکہ کا کوئی ایڈ تھا امریکہ کوئی اس کے معاملے میں کچھ آگے تھا تو خاص طور پر اس حوالے سے یہاں مشرقہ وسطہ کے حوالے سے تو یہاں جب مصر میں آیا اصلا میں آپ کی بات یہ ہے نا کہ باقی ممالک میں تو روس اس طرح آگے نہیں آیا جس طرح شام کے معاملے میں آیا ہے تو دیکھئے مصر کے معاملے میں رشیہ نے محسوس کیا کہ یہ بہت بڑی مصر قوت ہے جو اسرائیل کے لیے چیلنج ہے اور اسرائیل کے لیے کوئی قوت اگر چیلنج ہوگی تو امریکہ برداشت نہیں کرے گا لہٰذا مصر کو ڈاؤن کیا گیا اس وقت روس خاموش رہا روس خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امریکہ اس چیز کو برداشت نہیں نہیں لیکن روس اس وقت ابھی اس اس مائٹ پر دوبارہ نہیں آیا تھا جس پر آج کھڑا ہے میں اس وقت بھی بات بھی کر رہا ہوں کہ ابھی سوویر یونین تھا دیکھیں ابھی سوویر یونین تھا یعنی سیونٹی سیونٹی فور میں جب جانتی سیونٹی سیونٹی میں جنگ ہوئی ہے تو وہ سوویر یونین تھا لیکن اس نے پھر بھی اس کا امقابلہ نہیں کیا پھر سیونٹی فور میں بھی مداخلت نہیں کی جب جنگ ہوئی اسی طرح لیبیا میں اچھا اب جب اس کے بعد خود رشیہ جو ہے سوویر یونین یہ شکست و ریخت کا شکار ہو گیا اس کی قوت بہت کم ہو گئی اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس نے تو نیٹو میں شمولیت کی درخواست دے دی جو خالص تر اسی کے خلاف بنایا گیا تھا یہ حالت ہوگی سوویر یونین کی تو اب امریکہ اکیلا بادشاہ تھا سب کچھ کرتا لیکن پیوٹن نے جب رشیہ کو دوبارہ اٹھایا ہے تو پھر جو ہے یعنی شام کا معامل اس کے بعد آیا ہے اب دنیا پھر بائی پولر ہے اب دنیا پھر کسی حد تک بائی پولر ہو گئی ہے کسی حد تک بائی پولر ہو گئی ہے پھر یہ بھی کہ شام کا معاملہ یہ تھا کہ رشیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ تمام میڈل ایس میں تو اکیلا دن دن آتا پھر رہا ہے اگر شام میں بھی امریکہ آ گیا تو اس کی جو وحد ترتوس کی بندرگاہ ہے جو اس کے علاوہ رشیہ کی سارے میڈل ایس میں کوئی اور ٹکانہ ٹکانہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے وحد یہ ترتوس کی بندرگاہ تو یہ ترتوس کی بندرگاہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور بشار الاصل جو تھا وہ شروع سے رشیہ کے ساتھ تعاون کر رہا تھا تو رشیہ پھر خم ٹھوک کر باہر سامنے آ گیا اور آپ دیکھیں کہ امریکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پھر طلع ہوا تھا کہ عرب سپرنگ جس طرح چل رہی تھی اس میں بشار الاصل کو بھی ملیہ میڈ کر دیا ختم کر دیا جائے گا لیکن جب وہ میری وہ پہلی والی بات کہ انڈیکلیئر سمجھوتا ہے جب دیکھا کہ رشیہ اتنے زور کے ساتھ بشار الاصل کے پیچھے آ کر خدا ہوا ہے اور وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی مخالفت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو امریکہ پھر اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے بشار الاصل کو ہٹانے کے معاملے میں اب امریکہ دوسری طرف آ گیا کہ اگر بشار الاصل کو میں ہٹا نہیں سکتا تو میں یہاں انتشار تو پیدا کر سکتا ہوں عالمی اسلام میں انتشار پیدا کرنا امریکہ کا ایجنڈا نمبر ایک ہے لہٰذا اس نے اس بات سے ویڈ رو کر کے بشار الاصل کو اٹھانے سے اپنا جو ہے سارا کا سارا فوکس کر لیا کہ مختلف قوتوں کو مقصد پھر امریکہ کا حاصل ہو گیا ہو گیا دیکھیں نا وہ امریکہ فضائیہ سے اسلہ گراتا رہا ہے اور اس اسلے کو زیادر کون اٹھاتا رہا ہے زیادر وہ داش اٹھاتی رہے جو امریکہ کی دشمن ہے کام از کام زہر دشمن ہے امریکہ کی کہا جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے تو اس اسلے کا فائدہ جو ہے داش اٹھاتی رہی امریکہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ کون اس اسلے کا استعمال کرتا ہے اس سے صرف ایک مقصد تھا کہ یہاں انتشار بڑھتا چلا جائے جبکہ رشاہ بالکل کلیر تھا بشار الاصد کو سپورٹ کرنے کے معاملے میں اس کو یہاں اس کا جو جا کہتا ہے کلہ اس کا جمع رہے اس کا اور اس کے ساتھ ایران تھا ایران نے بھی پھر کیوں ایران کا معاملہ یہ تھا کہ ایران اپنے مذہبی بنیادوں پر بھی اور بھی کئی چیزیں تھیں جس کے بنیاد پر ایران بھی بشار الاصد کے پیچھے کھر رہا ہے رشیہ بھی کھر رہا ہے اور تمام آپ سمجھ لیے کہ علاقے کی جو اہل تشریع قوتیں ہیں جن میں حضب اللہ بھی شامل ہے وہ سب بشار الاصد کے پیچھے ہیں جو اصل بات ہی آپ کی ہوئے کہ روس کیوں آیا تو روس اس لیے آیا تاکہ امریکہ لیکن اب دیکھ صاحب روس تو آیا اور آپ نے بتا بھی دیا لیکن اور ملک کس قدر انوال ہوئے جو کہ دیکھیں میرا سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے عراق کا معاملہ تھا لیبیا کا معاملہ تھا چلیں ہم اس کی بات بھی کر دیتے ہیں مصر کا معاملہ تھا تیونس کا معاملہ وہاں پر یہ ملک اس طرح کھل کھلا کر سامنے نہیں آئے دیکھیں جہاں تک باقی یورپی ممالک کا تعلق ہے وہ تو امریکہ کی پیار بھی کرتے ہیں وہ تو امریکہ کے پیشے چلتے ہیں لہٰذا انہیں تو اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا سر دیکھیں نا مسلمان ممالک میں بھی آپ دیکھیں نا سعودی عرب ترکی ایران یہ تو بڑے کھلن کھلنہ دیکھیں پہلی بات ہے مسلم ممالک کی حصیت کیا ہے کوئی ایسی حصیت نہیں ہے جو کوئی مرکزی رول بلکہ مرکزی کیا کوئی اہم رول بھی ادا کر سکے کوئی اہم رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے جہاں تک اراک کو تباہ کیا گیا تو اراک کو تباہ کرنے میں تو خود سعودی عربی کی رضا بھی شامل تھی وہ بھی شامل تھا اس لیے کہ وہ ایک قوت بن رہی تھی جسے سعودی عرب کو بھی خطرہ تھا یہ مصر کا معاملہ یہ ہے کہ مصر کو تو پرو امریکن بنایا گیا نا تو خود سعودی عربی پرو امریکن تھا تو اس کو کیا فرق پڑتا تھا لہٰذا ان کے بولنے کی کچھ آشنے سے نہیں آتی ناظرین اب اس وقت ہم اس موقع پر انیس الرحمن صاحب ایک صحافی ہے معروف صحافی ہے جن کا تعلق عرب میڈیا کے ساتھ بھی ہے ہم حالات ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام علاہ انیس الرحمن صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو عالم عرب میں اور سیریا میں جو صورتحال ہے اس کا کچھ مختصر خاکہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں تاکہ ہمارے ناظرین جانے کے اصل صورتحال اس وقت آج کیا صورتحال ہے وہاں پہ شام کی صورتحال کے حوالے سے یا پورے مشرق بستہ کے حوالے سے خصوصا جزیرہ العرب کے ممالک اور علاقے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑے جگرافیائی تغیر کے مرحلے سے گزر رہے ہیں جس طب ہم اور اس میں شام کو یہ تلیدی حیثیت حاصل ہے تو جہاں تک میں سمجھ سکوں ہم تک اس سارے ایک طورتحال کا مطالعہ کرنے کے پاس وہ ایسا ہے کہ یہاں کچھ ایک دو نئے ریاضیں وجود میں لانے کی کوشش کی جاری ہیں جی اور اس مقصد کے لیے یہ سارا جو ہے نا یہ جدوجہد ہے اس میں معاشی اقتصادی مفادات بھی ہیں روت کے ایران کے دیگر ممالک کے اور اور آئندہ آنے والی جو اسٹریٹیجک ہے جو ایک دنیا کے اوپر جو ناطر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لیتاکتے ہیں اس کے لیے کیونکہ مشرق وستہ ایک بڑا مرکزی محور ہے اس لیے یہاں یہ سارا یہ جو ہری تبدیجیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی ہم نے ابھی کچھ طرح کام کیے تو افسوسناک صورتحال لے کی اس سے پہلے رات کے اندر جو معاملات دیت رہے ہیں تو یہ خاطری افسوسناک بھی ہے اور بڑے اس میں سوچنے سمجھنے کا بڑا مواز بھی موجود ہے دیکھیں افسوسناک تو یقیناً ہے لیکن اب اس میں ایک تو صورتحال یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز کلیر نہیں ہے وہاں پہ کون سا گروپ کہاں لڑ رہا ہے کس کے خلاف لڑ رہا ہے کون کون ہے کس کس ملک کے کیا یہ واقعی ایک ایسا معاملہ ہو گیا کہ بے دہاشا جو نظر آتا ہے کہ گروپس بھی بن گئے ہیں اور بہت سے ملک ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوالو بھی ہو گئے ہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے جہاں پہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون سے گروپ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے تو وہ جتنا غالباً کسی زمانے میں امام شعفی سے سوال کیا گیا تھا کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اہلِ حق کون ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھ لینا جس طرح وہ تیر ہوں گے وہیں اہلِ حق ہوں گے اب یہ بھی اندرہ لگانا مشکل ہے نا کہ کون سے دشمنوں کے تیر ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس سالے صورتحال میں آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے ممالک شام کے معاملے میں علاق کے معاملے میں انوالو ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک بیک فٹ پہ چلے گئے پیچ میں ہی مثلا جس میں ترکی ہے عرب ملک ہے ٹھیک ہے یہاں تک ایک امریکہ بھی ایک سوچی سمجھے پالیسی کے تحت اس نے قدم پیچھے ہٹایا ہے اور یہ ایسا ہے کہ یہ روس کو مکمل طور پر پھسانے کے لیے یا اس کو مکمل طور پر اس میں ملوثت کرنے کے لیے شام کی صورتحال میں یہ سارا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ میں کافی پہلے سے بھی لکھتا آ رہا ہوں کہ روس کے لیے شام کو اغوانستان بنانے کی کوشش کی جائے اور اب یہ حلب کے سکوت یہ حلب کا مکمل سکوت نہیں ہے یہ حلب کا ایک بڑا حصہ ہے جس کے اوپر شامی روسی اور ہرانی پہنجوں میں قبضہ کیا ہے آج بھی یعنی حلب کے باقی حصوں میں میری طلاع کے مطابق دس ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ اپنا فری سیری آرمی ہے سیری آرمی فری سیری آرمی اور دوسرے جبات النصرہ اور اپنا کہا کہتے ہیں احرار الشام اور یہ سارے لوگ ابھی بھی یہ وہاں موجود ہیں اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ موسل سے جو سائش کے لوگ کافی زیادہ اپنا جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے ایک خلافات ختم کرنے کے بعد وہ ان کے ساتھ مل کے روسی اور اپنا شامی جو سرکاری یا ایرانی اور جو ہے اس کا مقابلے کی وہ مکمل تیاری کار رہے ہیں اس حوالے سے اس کا کیا انڈ دیکھتے ہیں آپ علیسو رحمان صاحب میں اس کا انڈ جناب اس طرح کیسے نہیں دیکھتا یہ ایک طویل گوریلا جنگ کا آغاز ہے حلب کا ثبوت جو ہے یہ ایک طویل گوریلا جنگ کا آغاز ہے کیونکہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ حلب سے بعد جو سب سے زیادہ اہم شہر ہے وہ عدلب ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ حلب کی اور عدلب کی جغرافیہ صورت حال میں بڑا فرق ہے وہاں جو آپوزیشن جماعتیں ہیں مضاہمتی گروپ جو ہیں ان کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے دوسرا جغرافی طور پر اس شہر کا بڑا حصہ جو ہے وہ ترکی کی طرف جاتا ہے جس کے تمام راستوں کے اوپر مضاہمت کاروں کا کنٹرول ہے اس لیے روسی مشیر تکری مشیر جو ہیں وہ ہشکش آ رہے ہیں اس کے پر پوری کاروائی کرنے سے طویل جنگ کے بعد پھر یہی ہوگا کہ دو یا تین ریاستے بن جائیں گی اور پھر جس طرح باقی عراق کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور جو رہا ہے مقضی تقسیم در تقسیم کا عمل جاری رہے گا دیکھیں تقسیم در تقسیم کا عمل تو اس میں اس طرح جاری رہے گا کہ اس بارے میں میں کافی عرصہ متواتر لکھتا چلا آ رہا ہوں اور آج بھی لکھ رہا ہوں اس حوالے سے کہ امریکہ کی اور اپنا اسرائیل نماز عالمی سہونی لابی کی پوری کوشش ہے کہ کردستان کی عزاد ریاست تشکیل دی جائے آپ تو پتہ ہے کردستان یہ چار ملکوں میں تقسیم ہے جس میں ترکی ہے جنوبی ترکی ہے شمالی عراق ہے شمالی اپنا شام ہے اور اپنا ایران ہے یہ چار ملکوں کے ترمیان کردستان کا علاقہ یہ تقسیم ہے اور اس کی عزادی کی یہ پوشی کی جالی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پورے خصے کے اندر جنگ کا سارا محور وہ بھی یہی علاقہ ہے جی بلکل ہے صحیح تو اس لیے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو آگے عالمی کا قصد سیادت قائم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس میں سب سے بڑی مضاعمت روس اور چین کی طرف سے ہے روس کے میزائل اٹیک کو جو اس کی ریٹیالیشن ہوگی آئندہ کے لیے جی جی اس کو روکنے کے لیے اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے پہلے پولینڈ کے اندر بس دور کے اندر کوشش کی گئے میزائل شیلڈ پروگرام لگانے کی وہاں پہ ناکامی کے بھائی یہ ہوا کہ جورجیا اور اپنا آپ غازیہ وغیرہ کے اندر یہ کوشش کی جہاں روس نے پوٹین نے براہ راست ہونے اپنی داخل کر دی تھی اور یہ منصوبہ ناکام بنا دیا جیتا ہے اب یہ کوشش کی جاری کہ خود اپنا مشرق وستہ کے شمالی حصہ تو اسے روکنے والا کوئی نہ ہو اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو اور اگر کہیں رتے عمل آیا تو اس کی انترسٹنس کے لیے پہلے سے ہی سارے انتظام مکمل ہو تو گریڈری اسرائیل کا قیام اس کا مطلب وہ یہ سب اسی کے لیے تیاری ہیں بلکل بلکل یہ اسی طرف جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عربوں کو امریکہ اور اسرائیل خطے کی طاقت بننے دیں گے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران جو اس وقت ایک بڑے منصوبے کے دہت کام کر رہا ہے اس کو اسرائیل اور امریکہ خطے کی طاقت بننے دیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایران کو وہ اس وقت استعمال کر رہے ہیں اور جس وقت ان کا مقصد نکل جائے گا وہ اس بات کو جان دیں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں ہم ایران کی جو ہے نا وہ کمر توڑ سکتے ہیں اور وہ اس بات سے ٹرادر ہے اس حوالے سے بہت شکریہ انیسو رحمان صاحب بہت مہربانی سر آپ یہ بتائیے ہماری بات انیسو رحمان صاحب سے بھی ہوئی ہے اب دیکھیں کون کون سے ممالک ہیں جن کی سرحدیں اس وقت شام سے مل رہی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس جنگ میں مزید سے مزید گہرے یعنی کہ شامل ہوتے جائیں گے یا وہ جنگ ان کے علاقوں میں بھی داخل ہونا شروع ہو جائے گی کون کون سے ملکو کی سرحدیں ملتی جی حاصف صاحب اس بات کا جواب دینے سے پہلے انیسو رحمان جو فرمارے تھے وہ بلکل درستہ ہی ہے حقیقت میں گریٹر اسرائیل ہی اور ہم بھی کچھ پہلے پروگرامز میں جو انہیں کیے ہیں سریعہ کے اوپر تو یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل ہی بیسیکلی اس کے قیام کے لیے ایک جدوجہد ہے اور خطے کے اندر پوری چینجز لے کے آنے ہیں جس طرح اس زمانے میں نائنٹین سکسٹین میں جب انہوں نے حصے بخرے کرنے تھے تو وہ ایک مقصد تھا مقصد تھا جی لیکن اس میں ایک اضافہ کر لی جی ایران کے بعد انڈیا بھی اس میں شامل ہے انڈیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہو چکی ہوئے ہیں تو پورا ایک بیلٹ بن رہا ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرے گا اس کو ہیلپ کرے گا اس پورے معاملے کے اندر اچھا اب دوسری طرف آئیں اگر آپ تو شام کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے سب سے بڑی تو ٹرکی کی یہ نائن ہنڈر کلومیٹرز ہے تقریبا اس کے بعد جورڈن کی بھی سرحد ملتی ہے سریعہ کے ساتھ پھر یہ جو اسرائیلہ اس کی بھی سرحد ملتی ہے لبنان کی بھی ملتی ہے دوسری سائیڈ پہ اور اراک اراک ایراک کی بھی سرحد ملتی ہے اور میڈیٹرینین سی جہاں وہ تعدوس کرڑا ہے تو یہ بیسیکلی سرحدیں ہیں جو اس کے ساتھ ملتی ہیں یہ جو حالات خراب ہوں گے دیفنیٹلی یہ ملک اگر انوالو بھی ہے تب بھی ان کے اندر بھی تو اب خرابی پھیلنے کا امکان ہو جائے گا یقینا دیکھیں نا دائش انرسٹ ہوگا کوئی ایسی سرحد تو ہے نہیں کہ کوئی دیوار لگائی ہوئی ہے دائش کو جب بنایا گیا تھا اور بنانے والے بھی ملوم اکان تھے تو وہ کسی ایک گروپ کے کسی ایک ایجنڈا کے تحت نہیں بنی تھی وہ ہر ایک کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ امریکنز کے خلاف بھی لڑی تھی حالانکہ انہوں نے امریکہ میں کوئی اٹیک نہیں کیا جا کے ڈائریکلی لیکن ان کا فوکس یہی تھا کہ عراق کے اندر جو ہے اس طرح سعودی عرب کے اندر یمن کے اندر قطر والی سائٹ پہ ترکی میں شام میں یہاں پہ سویسائیڈ باومنگز اور پھر ادھر افغانستان میں پاکستان میں تو وہ بیسیکلی ایک درمیان میں ایک ایسی آرگنیزیشن کریئٹ کی گئی تھی جو خلاق پور کرسکے جہاں جہاں ضرورت ہے مزید انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اس کا رول جتنا اس نے ادا کرنا تھا میرے حیال میں وہ ادا کر چکی ہے اب میں غلط بھی وہ لگی ہوئی ہے بیش ساتھ اب یہ بتائیے کہ یہ جو ترکی جو ترکی کی جو خالفت ہے بشار و رسط کے لیے یہ اس کی وجہ صرف کردستان والا معاملہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے اور ایران کی حمایت بشار و رسط کے لیے کیا ان کی نظریاتی ہم آنگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے دیکھیں جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس کا تو بیسا میں تو دو بنیادی مقاصد ہیں جنہیں کی بنیاد پر ایران جو ہے وہ بشار و رسط کی حمایت کر رہا ہے نمبر ایک تو ہے کہ اگرچہ فرقہ جو ہے جی دیتے ہیں اور باقیوں کے مقابلے میں ان کی مدد کے لیے آئے ہیں ایک تو ہے اس کی مذہبی فرقہ ورانانہ بنیاد دوسری یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رزا شاہ پہلوی کے دور سے ایران کی ایک بلکہ ایران کی ایک تاریخ ہے اس کے مطابق وہ ہمیشہ اس کی خاش رہی ہے کہ وہ علاقے میں ایک جسے کہتے ہیں نا پولیس مین یا چودری بن کر اور خاص طور پر جب رزا شاہ پہلوی کے پیس پر ہاتھ رکھا امریکہ نے تو وہ یہ خاش اس کی بڑی کھل کر سامنے آئی کہ وہ علاقے میں ایک پولیس مین کا کردار ادا کرے اکرچہ جب انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے سو کارڈ اختلافات پیدا ہو گئے وہ نام نہاد اختلافات جو پیدا اس میں بات جو ہے کچھ ایسے معلوم ہوگی جیسے وہ بات نہیں رہی لیکن یہ ہے لہٰذا اس میں بھی یہ بات تھی کہ وہ ان تمام ممالک کیا معایت کرے جہاں اہل تشیر جہاں زیادہ ہے مثلا لبنان ہوا شام ہوا عراق ہوا پھر یہ کہ کیونکہ سعودی عرب کو سمجھا جاتا ہے مرکز مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا مرکز ہونے کے حوالے سے سعودی عرب کا ایک پوزیشن بن رہی تھی ایک لیڈر کی امت مسلمہ کی تو اس سے وہ حصیت چھیننے کے لیے وہ آس پاس کے تمام علاقوں میں اپنی چودرہت قائم کرنا چاہتا ہے تو مذہبی بنیاد ہونے کے ساتھ یعنی کہ ان کا دشمنی بھی ایک وجہ ہے سعودی عرب سے اور ایک اپنی نظریاتی کسی حد تک ایک ہم آنگی آپ علاقائی چودرہت جو قائم کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ جتنے زیادہ زیادہ علاقے کے ممالک کو یا اپنا ہم خیال بنا لے یا اپنے ساتھ ملا لے یا ان کے خلاف ایک محاذ کھرا کر لے تو یہ اس کا معاملہ ہے کہ اسی وجہ سے اس نے یہ تمام تلقات کی رہا ہے اور اسی وجہ سے بشار الاسد کے پیچھے کھرا ہے تاکہ جب شام اگر بشار الاسد قائم رہ گیا تو زہر ہے وہ ایران کا مرہول منت ہوگا اور وہ ایران کی حمایت کرے گا اس خطے میں تمام عالمی معاملات کی حوالے سے تو یہ یہ بات ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ایران جو ہے اپنی چدرہت کے لیے بھی یہ کام کار رہا ہے بڑی اہم بات ہے اس میں آپ لیکھیں کہ یہ جو یمن کے اندر خانہ جنگی ہے اس کا واحد مقصد ہی یہ ہے کہ جو ایک خلیج ہے جو ملتے پہ ایک جگرافیکل خلیج کی میں بات کر رہا ہوں ایران اور سعودی عرب تو درمیان اس کو کسی لیکن لپیٹا جائے اور وہ آپس میں کانٹرڈکشن اور کانفرنٹیشن کی صورت میں آئیں ویسے چوہدری بننے کا تقریبا تمام کوئی شوق ہے صرف ایران کو ہی نہیں ہے اس علاقے میں سعودی عرب کو بھی شوق ہے اس میں کوئی شوق نہیں ہے سعودی عرب کا تو ایک فطری طور پر بنتا تھا مکہ اور مدینہ ہونے کی وجہ سے کہ وہاں اس کا تو ایک فطری طور پر بنتا تھا کہ وہ عالم اسلام کا لیڈر بنیں گا اس سے وہ یہ چھیننے کے لیے یہ بنیں گا دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے بیک صاحب کہ کیا وہ عالم اسلام کا لیڈر بنا یا نہیں بنا یہ کوشش ہے اور ایک بڑی غمگین بحث ہے حقیقت یہ ہے امریکہ کا پروکسی بن گیا ہے وہ عالم اسلام کا لیڈر نہیں بن گیا کوشش تو اس نے کی آپ نے یہ بھی پوچھا تھا ٹرکی مخاطفت کیوں کہا رہا ہے اچھا ٹرکی کا معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے کہ ٹرکی کا معاملہ یہ شام کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اور اب تک اس میں اس کے اس کے جو موقف ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی شروع میں تو وہ بڑے زوردار طریقے سے بشار الاسد کے خلاف نکلا تھا میدان میں لیکن آہستہ آہستہ جب اب جو یہ ناکام کو ہوا ہے ٹرکی میں اور اس کی امریکہ کے ساتھ تعلقات تعلقات خراب ہوئے ہیں اور اس نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا ہے تو اب ٹرکی صرف اس ساتھ تک انٹرسٹڈ ہے کردستان کے حوالے سے اس کے علاوہ اس کی انٹرسٹ وہ نہیں بشار الاسد کو آہ یعنی ختم کرنے کا وہ معاملہ نہیں رہا جیسا کہ ایک امریکہ کے آہ ایک علائی ہونے کے سیسے تھا یعنی دورانے جنگ ہی دورانے جنگ ہی اس نے پیترہ بدلہ ہے اپنا لیکن ایڈ دی سیم ٹائم وہ حلب کے اندر جو متاثرین ہیں ان کو نکالنے میں بھی پیش پیش ہے یعنی کہ وہ وہ کردار بھی ادا کر رہا ہے اچھا توسیر پسندانہ انزائیم جیسے انہوں نے کہا اس کے بھی ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ جو خلافت عثمانیہ کا ایک جو جی جی وہ اس کو ملے اور کھلے ملے اگر وہ اس معاملہ مسلمانوں کے لئے کوئی بہتری کرتا ہے تو ترکی اس طرح سے بھی انوالو ہے بلکل بگ ہے لیکن یہ بھی دیکھئے یہ بھی اس کے یہ جو اس کا کہہ لیجئے کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے جو حلوک کا معاملہ ہے وہ اس کے لیکن یہ تھوڑا سا موقف میں تبدیلی کی بنیاد پر بھی ہے دونوں باتیں ہیں کوئی شرک نہیں ہے کہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ایک تھوڑا سا موقف میں جو تبدیلی آ گئی ہے اس کی بنیاد پر بھی ہے اس میں صرف دو چیزوں کو میں اضافہ کروں گا اگر معمولی سے بات ہے دیکھئے موسیل میں جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی دائش کے خلاف تو وہاں پہ اس طفعہ ترکی نے اپنی فوج پیچھے کھڑی کر لی جا کے کہ یہاں پہ کسی ایک سرکے کی جینوسائیڈ نہیں ہونے جائیں گے ہم اس کے لیے احتیار ہیں کھڑے ہوئے ہیں اور نہیں ہو سکی دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کا خواب تھا جب یہ سریعہ کا معاملہ شروع ہوا تھا 2011 اس وقت یہ اس کا خواب تھا ہم یورپین یونین کے ممبر بنے ہیں اور نیٹو کا ممبر تو وہ ہے ہی تو اب یہ خواب ختم ہو چکا ہے چکنا جور ہو چکا ہے بالکل تو اب اس لیے بھی وہ بیک فٹ پہ آ گیا ہوا ہے اور وہ اب اس طرح سے مدلہ میں انوالو نہیں ہیں ڈیریکٹلی کہ مشاعر اللہ سے ختم ہو اور اس کی حکومت اس طرح اچھا اب یہ انیسو رحمان صاحب سے بھی بات ہوئی کہ کسی ایک بڑی گیم کے لیے یہ ساری چیزیں دیار ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ہم لیتے ہیں ابھی ان کو تنظیم اسلامی کے سینر احمد رحمہ ہے خالق نحمود عباسی صاحب ان کو لائن پر لیتے ہیں اور ان سے بھی ہم اس حوالے سے رائے دیتے ہیں اباسی صاحب اسلام علیکم اباسی صاحب جو عرب ورل عالم عرب میں اس وقت جو حالات ہیں خصوصاً سیریا کے حوالے سے تو ابھی ہماری گفتگو میں یہی بات آ رہی تھی انیسو رحمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک کسی بڑی سکیم کے لیے یہ تمام رستے ہموار کیے جا رہے ہیں یعنی کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ گریڈر اسرائیل کا ایک قیام جو ہے جو کہ یہودیوں کی بڑی ایک تمنا اور عرضو ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یہ حالات بھی اسی طرف اسی کے لیے تمام راہیں ہموار کی جا رہی ہیں کہ اس کا تسلط اس طرح ہو جائے یا اس کے خلاف کوئی ملک ایسا نہ ہو جو کھڑا رہ سکے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ علاقے میں جو بھی کوئی ایسی طاقت تھی کہ جو اسرائیل کے ازائم کے راستے میں مضامت کر سکتی تھی تو یک کے بعد دیگرے ان کو راستے سے اٹھایا جا رہا ہے کمزور کیا جا رہا ہے عراق کا ہوا اور اب یہ کشام کا ہو رہا ہے باقی تو کوئی عرب ممالک میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہوں جی اباسی صاحب اس میں جو ہمیں نظر آ رہی فی الحال یہ آ رہا ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں جس میں روس تو دریکٹلی انوالو ہے اور امریکہ جو ہے وہ کہیں پیچھے کھڑا تخریب کاری کے یا جسے کہتے ہیں دائش کے حوالے سے یا اور طریقے سے اس علاقے میں انتشار پھلا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ روس اور امریکہ کی بھی کوئی جنگ ہے سر جنگ جو بیچ میں چل رہی ہے لیکن میں خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل کو بھی کچھ نو کچھ پریشانی ضرور ہوگی روس کا اس درجہ میں انوال بھونا اس علاقے میں لیکن یہ کہ اس میں ہمارا پلوسی ملک ایران بہت خوش ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری جنگ تو اس کے لیے لڑی جا رہی ہے ہم جبکہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے لڑی جا رہی ہے لیکن کیسے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ساری جنگ ہماری لڑی جا رہی ہے دیکھئے ابھی جو آلیہ بیانات آئیں ایرانی قیادت کے اور اس میں سب سے اہم تر بات یہ ہے کہ یہاں تک بات لے گی ان کے بڑے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کہ کفار کو مسلمانوں نے شکست دی یہ حلب جو بربادی ہوئی ہے جہاں جہاں اور نوے ازار لوگ جو محصور وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ جو ایرانی افیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دی اور ایران میں تو بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس پہ ایران کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے اباسی صاحب یہ جو اگر وہاں پہ پرابلم کریئٹ ہو رہی ہے ایران جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے جی تو اس کے جو پرانے قوم پرستانہ نظریات تھے ان کو بڑی جلا میں دی ہے اور ایران نے ہمیشہ کوشش کیے کہ وہ جو اس کا پرانہ ایران تھا پرانے سے مراد کہ خسرو کے دور کا جو ایران ہے اچھا تو اس کا ریوائیول ہو جس کو ہم فارس کہا کرتے ہیں اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہاں قریب جنگ لڑی گئی تھی جی اس کا سورہ روم میں ذکر ہیں تو یہ سارے علاقے ایران نے لے لیے تھے رومیوں سے صحیح پورے علاقے پہ ایران کی نظر ہے اور روس کی یہ جو ساری گئے میں اس میں ایران پوری طرح فٹ آتا ہے یہ اس علاقے جو آپ کہہ رہے ہیں پورے علاقے میں نظر ہے یہ علاقہ کہاں تک کہاں سے کہاں تک چلتا ہے دیکھئے ایران کا جو انقلاب کے بعد پہلا تصادم ہوا وہ ایران کے ساتھ اور ایران کے پیچھے سارے عرب آ کے کھڑے ہو گئے کیونکہ ایران سے انہیں خطرہ محسوس دوا نائن الیون کے بعد حالات میں تبدیلی آئی ہے اور یہ کہ ایران تو سمجھیں کہ ایران کی جولی میں گر گیا آگے چلے جائیں آپ اسرائیل کی بوائڈر تک تو حیزباللہ نے جس طرح بڑے سنسنی خیز طریقے سے قصدی اسرائیل کو تو یہ بھی ایک انوکھی سی بات ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ شام کا علاقہ یہاں پہ پہلے ہی حافظ الاسد اور اب ان کے بیٹے بشار الاسد یہ پرو ایرانی تو تھے ہی اگرچہ کہ شروع شروع میں ایران انہیں قبول لی کرتا تھا لیکن یہ کے بعد میں ان کی ساجداری ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کی باقاعدہ رگلر آرمی جا کے وہاں پہ جنگ میں حصہ لے رہی ان کے لوگ جو ہیں جانے دے رہے تو یہ در حقیقت پرانے ایران کا یعنی گریٹر ایران کہہ سکتے اس کو ایک تو اسطلاح ہے نا گریٹر اسرائیل اور ایک گریٹر ایران بھی ہم کہہ سکتے ہیں جی بلکل آپ کہیں بلکہ یہ کہ گریٹر اسرائیل کی بات شاید پیچھے رہ جائے گریٹر ایران ہی وجود میں آ جائے یہ بڑی نئی بات کر رہے ہیں آپ جی بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ اسے وہ مذہبی چیزوں سے اٹھا کے دیکھیں جی تو اتنے گریٹر اسرائیل بننے کے امکانات نہیں ہیں جتنے گریٹر ایران بننے کے امکانات ہیں اب آج صاحب اس معاملے میں اگر ہم پھر اسی پر آتے ہیں کہ تمام طاقتیں جو تھی جو کہ رکاوٹ بن سکتی تھی اگر ہم اگر ہمارا تھیسس تو یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بن سکتی تھی سب کی سب وہ گرائی جا چکی ہیں سوائے پاکستان کے تو پاکستان کا تو قیام بھی موجزہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونا بھی موجزہ پاکستان کا ابھی تک برقرار رہنا بھی ایک موجزہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کل شروع سے آخر تک جو قیادت ہے اس میں اللہ ماشاءاللہ جو لوگ آئے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کیلئے کیا کیا ہے لیکن یہ اگر کلیش بنتا ہے نا عرب کا اور ایران کا اس میں پاکستان کے لئے بڑا مشکل ہے کوشتان سے اس لئے کہ اگر وہ عربوں کی طرف جاتے ہیں جیسے سمجھا جاتے ہیں سعودی عرب کے پیچھے جاتے ہیں جی تو جس طرح ایرانی انفلوینس پاکستان میں ہے پوجھ میں ہے اسٹیبلشمنٹ میں ہے میڈیا میں ہے اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے لئے کلیر کٹ یہ پالیسی اختیار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہو کیا یہی آگ بڑھکا کے تو نہیں پاکستان اب دیکھیں اگر ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ واحد ملک جو اگر اسرائیل کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے یا پاکستان کے نیوکلئر طاقت ہے تو کیا یہ جو جو ڈیوائیڈ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو بڑھکا کے یہاں کے بھی حالات خراب کر نہیں کوشش ہو سکتی ہے یہاں کے تو یعنی آپ جو ہی یہ سٹانس رہیں تو حالات تو خراب ہو جائیں گے آئے روز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کی ساری سڑکیں جام ہو جاتی ہیں اور یہ اثر و رسوخ ہے نا کہ جس کے نتیجے جو شہر چاہیں جام کر دیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ گریٹر اسرائیل والی بات تو بلکل واضح سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں جہاں تک گریٹر ایران کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے میری رائے میں ایران اپنا انفرنس چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دور دراز علاقوں تک وہ اپنی سرحدوں کو کسی صورت میں پھیلانے کا کوئی واضح اثار نظر نہیں آتے نہ اس کی کوئی ایسی طاقت نظر آتی دیکھئے اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے اور اسرائیل کے پاس اگرچہ انہوں نے ایٹمی تجربہ نہیں کیا وہ ایٹمی قوت بھی ہے جبکہ ایران نہ ایٹمی قوت ہے اور ایٹمی انڈیکلیئٹ بھی نہیں ہے ایران تو بھی آس پاس بھی نہیں پہنچا بہت دور تھا یہ تو ویسی انہوں نے یعنی حفاظ دی اقدام کے طور پر اسے روک دی ہے ایران کا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو پھیلائے یعنی گریٹر ایران کی وہ سرد ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرا اسر و رسوخ میرے یوں کہہ لیجئے کہ میرے نظریہ تلے کچھ جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ آ جائیں مثلا اسی لئے وہ شام کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ظاہر شام کا بشار الاسد کھڑا ہو گیا تو ہمیشہ کے لئے ایران کا ساتھی ہوگا لبنان جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ایران کا ساتھی ہوگا انڈیا کو وہ اس لئے ساتھ ملا رہا ہے اس لئے کہ وہ پاکستان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا لہٰذا اس کی ایران کی خواہج یہ ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ سرحدوں کو پھیلانا اس کی نانیت نظر آتی ہے نہ اس کے لئے ممکن ہے اسرائیل کے لئے ممکن ہے ایران کے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سردوں کو پھیلا سکے لیکن وہ اثر و رسوح جو ہے اپنا وہ اس علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے خالد عباسی صاحب نے ایک بہت بہت امپورٹن بات ہے جو انہوں نے کی اصل میں مذہب کو ذرا تھوڑا سا سائیڈ پر رکھئے ایک سیکنٹ کے لیے ایران بھی چاہتا ہے ایکسپینشنسٹ ہونا اور اسرائیل کی بھی ایک سٹیٹڈ پالسی ہے ایکسپینشنسٹ ہونا اب دو ملک ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مردے مقابل بھی ممالک ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ دو ایکسپینشنسٹ ملک آپس میں کنورج کر جاتے ہیں ان کے آپس میں مفادات مل جاتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وہاں سے بظاہر صورت حال دیکھیں سب بظاہر صورت حالی آتی ہے ایران کے اندر نعرے بلند ہوتے ہیں مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل یعنی کہ یہ سٹیٹ الفاظ میں کسی سٹیٹ لیول کے اوپر کسی مسلمان ملک سے اس طرح کے الفاظ نہیں آئے اب آسی صاحب ایران اگر اسرائیل اپنے توسیر پسندازہ عزائم چاہتا ہے اور ایران بھی چاہتا ہے تو جس طرح عزاو لکس صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ آپس میں کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ یہ کہے گا ایران اور میں یہ کہنا چاہوں گا بنی اسرائیل میں ابھی اسرائیل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ریاست اسرائیل کا لفظ بھی کہہ رہا بنی اسرائیل کی بات کہہ رہا تو ان کے تعلقات جنا بہت پرانے ہیں اور ذرکرنین کے دور سے ہیں اور ہمیشہ ایراک اور بنی اسرائیل کے تعلقات تو اچھے نہیں ہوئے لیکن یہ کہ ذرکرنین اور بنی اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات تو ایرانیوں کے پرانے تعلقات ہیں دوسری طرف صورت یہ ہے کہ جب اسلام حجاز میں آیا ہے تو ایرانی اپنے آپ کو بڑے متمدن اور تحلیب یافتہ قوم سمجھتے تھے اور اہل حجاز کو وہ انپڑ جائل اور بددو سمجھتے لہذا جب انہیں مطی بننا پڑا اور ان سے انہوں نے شکست کھائی تو ایران کی جو اشرافیہ ہیں اس نے شاید کبھی بھی اسلام کو اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ وہ عربوں کا مذہب ہے بالکل درست اور اگرچہ کہ ایران اور اہل فارس نے اسلام کے لیے بہت خدمات بھی سر انجام کی لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ وہاں کی اشرافیہ اسے قبول نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے عرب کے کسی خاندان کو قبول بھی کیا ہے تو جن کو اپنا داماد بنایا ہے ان کو قبول کیا اور اپنے لیے ایک نیا مذہب تخلیق کیا ہے اور خاص طور پہ جب سفری آئے ہیں ایران میں تو انہوں نے اس چیز کو ایکسٹرائٹ کیا اور اس مذہبی نفرتوں اور تفرقے کی بنیاد پر عرب اور ایران کا جو ہے وہ کشا کش کا آغاز ہوا بنیادی وجہ سیاسی تھی کہ انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دی پھر خمنی صاحب کی آنے سے اس میں اثر نو اس اشرافیہ کو اپنا کھیل کھیلنے کا موقع ملائیں اور ایران کے توسی پسندانہ آزائم کی اسی کے تو آگے بند مندنے کے لیے عربوں نے صدام حسین کو کھڑا کیا تھا اور باقی یہ کہ امکان کیا ہے یہ ایک الادہ بات ہے ایران کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ بات ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ پورے عرب پر چھا جائے مسلمانوں کا وہ بنے سب سے رینما اور لیلر اور جنیوہ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ تہران کو حاصل ہو وہ جو اقبال نے بھی تصور پیش کیا ہے تو ایرانیوں کی تو خواہشات یہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر لیڈ کریں پورے عالمی اسلام کو اور اس راستے کی ہر رکاوٹ کو وہ تو ہٹانا چاہتے ہیں اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی ایک درجے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر خاص طور پر آج کے دور میں ایران اور ریاست اسرائیل کے درمیان تکراو ہے وہ کوئی فریب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے کوئی ڈیسیکشن نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کے باقاعدہ جو ہے ان کے آپس میں جگڑا ہے وہ جگڑا کس چیز کا ہے وہ جگڑا کس چیز کا ہے اسرائیل کو بھی ختم کرتا ہے وہ کس چیز کا جگڑا ہے ایران کی اصل میں دکھیں ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ اس کے قبضے میں ہونا چاہیے اور جو حضور کے دور میں شام تھا اس میں بیت المقدس اور یہ سارے علاقے شامل ہیں جو اس وقت اسرائیل کے پاس تو گریٹر اسرائیل تو تب بھی وجود میں آئے گا جب وہ اس میں وجودہ اسرائیل کے یہ علاقے دیشم گریٹر ایران تب بھی بنے گا اور یہ ہو جائے ذرا ایک ایک احتمال کے درجے میں دیکھ لیجئے اگر ایران تو طاقت نہیں ہے لیکن ایران کے پیچھے جو روس کھڑا ہے وہ طاقت نہیں ہے جا وہ تو طاقت ہے اور وہ اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے ایرانی تو مر رہے تھے شام میں ان کی لاشیں آ رہی تھی ان کے فوجیوں کی تو وہاں پہ جا کے جو جسے کہتے ہیں جس نے پوری گیم چینج کر دی وہ تو روس ہے ابھی یہ ساری بمباری کس نے کیا علب سے روس نے کیا اور فتح کون منا رہا ہے اس کا جشن ایرانی صحیح خائد عبای صاحب آپ نے میڈیا کا قضار دیکھ لیں جی راول پنڈی میں تعلیم القرآن میں کتنا بڑا ظلم ہوا کوئی خبر نہیں اور اب حلب میں کتنا کچھ ہو گیا اس کی کوئی خبر آپ جو مین سٹریم میڈیا اس سے دیکھ رہے ہیں جی ہمارے مین سٹریم میڈیا کو تو یہی حال ہے جی تو یہ اس سے ان کے اثر اور سوخ کا اندازہ لگا ہے ایرانیوں کے اثر اور سوخ کا اندازہ جی خالی صاحب بہت شکریہ جزا کر اللہ بیق صاحب حلب جو ہے اس پر جو درندگی اور جو بربریت کا جو اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں حتیٰ کہ اسرائیل بھی چیخ پڑا کہ جناب یہاں پر تو ظلم ہو گیا یہ کیوں ایسا کیا گیا یہ کیا ہے یہ ہمارے اور ہم اتنے خاموش کیوں ہیں اتنے بے بس کیوں بیٹھے ہیں اور کہیں ہمارا میڈیا بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہمارا ہمارا حکمران بھی کچھ نہیں کہہ رہا آسر صاحب آپ نے بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں صورتحال کی وضاحت کے لیے صورتحال کو واضح کرنے کے لیے میں کہتا ہوں گا کچھ آپ بھی ناکام رہے ہیں اور شاید میں اس سے زیادہ ناکام رہوں کہ کوئی الفاظ لغت میں کم از کم اردو لغت میں تو موجود ہی نہیں ہیں کہ اس درندگی کی جو اسلام کے حوالے سے نہیں انسانیت کے حوالے سے اس درندگی کی اس بربریت کی اس ظلم کی کوئی مضمت جو بھی کی جائے کم ہے جو کچھ حل میں ہوا ہے دیکھئے صرف رشیہ نے بمباری نہیں کی اس نے بمباری کی ہے اس سے بیشمار حلاقتیں ہوئی ہیں اور جو بھی بمباری میں بم کیا دیکھتا ہے کون ہے کون نہیں اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ شام کی فوجیں جو ہیں حکومت کی فوجیں وہ گھروں کی اندر گس گئی ہیں انہوں نے گھروں کی اندر گس کر چاکووں سے رائفلوں سے ہر طریق سے لوگوں کا خون بہایا ہے اور اس طرح قتل غارت کیا ہے سو بچے میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں سو بچے ایک بلڈنگ میں کئی دن پھنسے رہے کسی نے نہیں نکالا خدا جانے وہ بوک سے مر گئے یہ حاشہ رہا ہے ایک چند کلومیٹر کا چند کلومیٹر کا مربع میل کا علاقہ ہے وہاں اسی ہزار شہری ہیں مقید ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الفاظ ایسے نہیں ہے جن میں یہ اس بربریت کو اس ظلم کو چند کلومیٹر کی وہ بربریت وہ یاد آ رہی ہے بلکل بلکل وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب جب یہ جنگیں ہو رہی تھی جن کو سلیبی جنگیں کہا جاتا ہے تو ایک کمانڈر جو ہے وہ پوپ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا کاروائی ہے پوپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی اگر ہماری کاروائی ہے آپ نے پوچھنی اور سمجھنی ہے تو بیت المقدس جائیے وہاں آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ خون میں ڈوب جائیں گے ڈوب جائیں گے اور خون کس کا ہے مسلمانوں کا تو یہی عالم یہاں اس وقت یہاں ہو رہا ہے کہ جو ان سے ممکن ہے یعنی انسانیہ شرما رہی ہے یعنی کہ اس وقت بدترین ظالم جو اسرائیل ہے وہ بھی توبہ توبہ کر گیا ہے وہ توبہ توبہ کر گیا ہے یعنی کہ اسری میڈیا پہ کہا ہے تاکہ دنیا کو بتائی ہم جو کرتے تھے وہ کم تھا تم لوگوں نے جو کیا ہے یہی میں عرض کرنا ہے این ممکن ہے وہ کسی سکیم کے تحت کسی سٹیٹیجی کے تحت چیہو پکار کر رہا ہو کہ کل کلا اس نے بھی اس کو غزہ کی انسانیت یاد نہیں آئی یہاں پر اس کو یہ یاد آ رہا ہے یعنی کہ وہ اس کا کہنا جو ہے بہرحال وہ ایک جیسے کل کلا وہ کل کلا آپ کے مو بے مارے گا جب وہ ظلم کرے گا نا جب وہ اتنے ظلم تو وہ کہے گا اس وقت آپ کہاں تھے جب حل میں یہ کچھ ہو رہا تھا تو یہ تو ہوتا ہے میں کوئی نیا نرالا تو یہ کام نہیں کر رہا تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے خاص طور پر مسلمان ممالک کے لیے ہمارے ملک میں کوئی افیشل سیٹمنٹ بھی جاری نہیں کی ہماری حکومت نے دیکھیں جی میں تو اس کے جب بھی بات اثرات کی بات ہو رہی تھی تو میں اس کے اثرات پاکستان پر پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ قوتیں جو انٹی پاکستان اس کی آغاز سے تھی مثلا جمعیت العلماء اسلام کھلم کھلا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہے یہ مرہومہ مخفور مولانا مفتی محمود کا کال ہے کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے اب بھی انہی جماعت کی طرف سے جو بات آئی ہے مولانا شیرانی نے کی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا لنک ہے بقاعدہ کہ پاکستان کے میں پانچ ٹکرے ہوتے دیکھ رہا ہوں یہ پاکستان میں ایک عہدے دار ہیں نظریاتی کانسل کے چیرمین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان میں پانچ ٹکرے ہوتے دیکھ رہا ہوں اور پاکستان اور آگے وہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور پاکستان یعنی اسرائیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو شامل کر لیا یعنی جو بات انہوں نے کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں کا قیام غلط ہے اور اسی کے ساتھ وہ اچکزی فیملی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے شروع سے انٹی پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فانکستان کے بورڈر سے لے کر میاں والی اور اٹک تک ایک صوبہ بنایا جائے جس کا نام وہ افغانیاں یعنی وہ پاکستان سے برکل ہی فارق کر رہے ہیں اس کو تو یہ کسی سکیم کے بغیر نہیں ہے یہ ایسے بیانات کے لیے بقاعدہ قوتوں نے کہا ہے یہ ورکی ہوئی ہے پہلے بیانات آتے ہیں پہلے باتیں آتی ہیں پھر اس پر عمل درامت سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چلو میں تو اسے تو صوبہ کی بات کی شیرانی صاحب کی تو قلب پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کیا بات کی اسے تو اچھک دینے تو صوبہ کی بات کی ہاں یہ صوبہ کی بات کی لیکن وہ بھی بالاخر نیت یہ رکھتے ہیں کہ یہ صوبہ ادھر لے جائیں فانستان کے ساتھ ملا افغانیہ کر کے بیک صاحب یہ جو پھر میں واپس پڑا ہوں گا کہ ہم کیا الفاظ اختیار کریں کس طرح ہم یعنی کہ اپنی جذبات کا اظہار ہمیں کیسے کرنا جائے اب میں پھر وہی سوال آتا ہے کیا حکومت ہے پاکستان نے کوئی ایک لفظ کہا اس پر ایک لفظ نہیں کہا بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اتنی خون ریزی ہوئی ہے یعنی کہ دین تو اسلام تو چھوڑیں انسانیت کی بنیاد پر بھی امریکہ نے کوئی ایک لفظ کہا بلکل نہیں کہا بلکل نہیں کہا کسی نے نہیں کہا حالانکہ امریکہ تو اپنا مخالف سمجھتا ہے اور حیرانی کی بات ہے جیسے کہ عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے برہا درست کہہ رہے تھے کہ ایران میں بقیدہ اس پر جشن منایا گیا تو جب عالم اسلام کا یہ حال ہوگا تو دشمن کیا کچھ نہیں کرے گی دشمن خموشی سے خوشیہ منا رہے ہوں گے یہ تو اعلانیاں منا رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں وہ خموشی سے منا رہے ہوں گے بہرحال جی اب واپس اس پر آتے ہیں کہ یہ چیز آخر کہاں تک جائے گی یہ کہاں تک پہنچے گی چا الملحمت العظمہ والی جو بات ہے وہ شروع وہ تو لگتا ہے اب شروع نہیں بلکہ اب تو وہ کافی آگے آ چکی ہوئی ہے جو ہم حلب کے اندر اب حال دیکھ رہے ہیں وہ تو مقاعدہ جسے کہتے ہیں ملحمتوں میں وہ کہتے ہیں جو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر زبا کیا جاتا ہے تصاب کی دکان کو کہتے ہیں اور وہ اب ایک بہت بڑی جنگ جس کا کہ حادیث میں بھی ذکر ہے تو یہ کیا خیال ہے اب یہ چیز آگئی ہے یا ابھی وہ مزید بھی کوئی چیز آنے والی ہے دیکھیں جی ظاہری طور پر تو وہ شروع ہو چکی ہے اور اس کا آغاز میں ذکر صدا محسین نے کیا تھا آپ کو بریاد ہوگا لیکن ان حوالے جو حادیث ہے وہ میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ ہمیں ان کا انتباہ کرنے میں بڑی اتیاد کرنی چاہیے ان میں کہ کسی حدیث کو فلاح حالات پر منتبک کر دینا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ احادیث میں اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا لہٰذا کیا وہ واقع تر وہ وقت مثال کے طور پر یہ شام کے بارے میں احادیث ہیں کہ جب کہیں ایمان ہی ہوگا شام ایمان ہوگا تو ابھی تو ظاہری طور پر تو ایسی وہاں کوئی بھی ہمیں ایک بھی جو ہے گروہ وہ حق پر نظر نہیں آرہا ہوگا این ممکن ہے ہو دائش والے سمجھتے ہیں ہم حق پر دائش والے تو یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر دائش تو جو ہے وہ تو بنائی ہے اسلام کے دشمنوں نے جو بہا حالت سامنے ہیں کرتود سامنے ہیں تو جو مردی کہتے رہے ہو جو انہوں نے کچھ کیا ہے جو ان کے عامال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اس بیسیس پہ اگر وہ جو مردی دعویٰ کر لیں تلیل تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس دعویٰ کی آخری بات بیک سب اہل پاکستان کے لیے کیا کرے پاکستان کوئی وہاں کیسے اپنا یہ آواز اٹھائے کوئی ریلی نکالے کوئی کیا کرے کیونکہ جب ریلیاں نکلتے ہیں لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ ریلی کا جو ریلی کسی کے حق میں نکالی جاری ہو یا کسی ظلم کے خلاف نکالی ہے انڈ پہ وہ بھی ظلم کر رہی ہوتی ہے کیا کرے دیکھیں جی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس تو جو ظہر ہے وہ دعا کے سوا کوئی راستہ نہیں خاص پر عوام کے لیے میرے اور آپ کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے سواے اس کے دعا کریں لیکن یہ ہے کہ اہل پاکستان اور خاص طور پر حکمران اس بات کو سمجھیں کہ اگر عربوں کا یہ حشر ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اس پر غور کریں کیوں ہوا ہے اور نہیں میرا سوال یہ ہے بیکسا کہ وہ کونسی برائی ہے جو ہم میں نہیں ہے اور عربوں نے کر دی یہی ہے میں عرض کریے دیتا ہوں دیکھیں ایک بات تو ہے ایک بات میں تو ہم سے آگے ہیں کہ اسلام کا آغاز وہاں سے ہوا اللہ کی کتاب ان کی زبان میں ہے اللہ کا نبی وہاں آخری نبی وہاں مبوس ہوا یہ باتیں تو ہیں اس حوالے سے ان اسلام کے حوالے سے آگے ہونا چاہیے تھا کہ وہ حقیقیت اللہ کا گھر وہاں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ وہاں ہے ان تمام حوالوں سے انہیں ہم سے آگے تو ہونا چاہیے تھا یہ بلکل بات اپنی جگہ ہے دیکھیں آپ کو اور مجھے تو قرآن پر کے یہ عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں قرآن پر کے نیچے سے ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے لیکن ان پر وہ تو بارات کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ نمبر ایک انہی کا آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرکتیں وہی کچھ پاکستان کر رہا ہے جو کچھ کے عربوں نے کی صرف ایک فرق اور نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان نے باہرخال دفاعی معاملات میں انڈسٹری کے معاملے میں کچھ توجہ دی دفاعی معاملات میں توجہ دینے کی وجہ سے آج وہ ایسے ایسے مزائل بنانے کی پوزیشن میں ہیں جو ایک خاص طور پر انڈیا سارا کور کرتے ہیں اسرائیل تک جاتے ہیں اس عربوں میں تو انڈسٹری کا کچھ تصور ہی نہیں ہے کچھ دفاعی وہ تیل بیچتے ہیں اور وہ جہاز بنے برائے امریکہ سے لے آتے ہیں وہ پتہ نہیں جالی ہوتے ہیں یا حقیقی ہوتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں بیک صاحب کہ ان جہازوں کے کمپیوٹر میں نسم ہو کہ اگر تم اسرائیل کی طرف گئے تو واپس ہی آو گئے یعنی کہ یہ تو پاکستان دیکھیں نہیں دفاعی حوالے سے کافی حد تک پاکستان کا کردار کیا دیکھتے ہیں آپ آپ دونوں حضرات سے سوال ہے پاکستان کا کردار رضا علاق صاحب دیکھئے پاکستان کے بارے میں پہلی بات ہوئی ہے کہ حلب کے اندر جو اس وقت خون ریزی ہوئی ہے جو دلندگی وہاں ہوئی ہے جینوسائیڈ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو اس کے اوپر عوام الناس کی حد تک تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور ان کو سینسٹائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئی سٹیسٹکس کی گیم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے اتنے لوگ فوت ہو گئے بھر گئے اتنے حملے ہو گئے یہ حقیقت میں لوگوں کے جو زندگیاں تھیں وہ برباد ہوئی ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ناقابل بیان ہے ناقابل بیان ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک معاملے میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہم ہمارے لئے ابھی امن موجود ہے ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی امن موجود ہے ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں اور ہم اہل کلم جو ہیں ہمارے لوگ اہل دانش جو ہیں ایون میڈیا میڈیا اہل کلم اور اہل دانش میں ہی ہونا چاہیے چاہیے تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس معاملے میں سنسٹائز کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان کو اور ہم نے بھی ریاست اسی مقصد کے لئے بنائی تھی کہ اسلام کا ایک عدل جو مجموعی طور پہ سوشل جسٹس کی بیسس پہ ایک نظام ہے وہ قائم کریں اگر سوشل جسٹس کی بیسس پہ نظام قائم ہو ایک رول موڈل بنیں لوگ دیکھیں اس کو اور پھر آ کے ساتھ ملیں بھی تو پھر ہم بھی اس پوزیشن میں کر سکیں یہ جوابی کاروائی حکومتی سطح پہ ہی ہو سکتی ہے یہ عوام کی سطح پہ نہیں ہو سکتی ورنہ تو انتشار پھیلتا ہے جی بیسس دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے ارس کیا کہ پاکستان دفاعی حوالے سے کافی ہاتھ تک خودکفیل ہے اور وہ اس نے بہت سی چیزیں ایسی بنائی کہ ملک کا دفاع جو ہے وہ ہے اسی طرح پاکستان کا مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ پاکستان ظاہراً ایک انتہائی اس وقت غریب پس ماندہ ملک ہے ایک بہت بڑی تعدال لوگوں کی غربت کے خط کے نیچے زندگی گزار رہی ہے لیکن پاکستان کی زمین کے نیچے خزانے دفن ہیں صرف بلوچستان کو اگر ایکسپلور کر لیا جائے تو سارا پاکستان امیر ہو جائے گا لہٰذا دیکھئے پاکستان کے پاس تمام وسائل ہیں امکانات تمام ہیں ان امکانات کو کوشش کر کے اس کو پریکٹیکل شکل دے کہ ہم مالی طور پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی نو ہاو بھی ہے جسے صرف یہ سب حقیقتیں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے بوچھنا کر گیا سکتے ہیں نہیں میں نے کہا کہ پاکستان کا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ موجود آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا ہماری قیادتیں ہمارے اپنے منفاتیں ہمارا نفاق باہمی وہ اس چیز کو ہم بیسیکلیے سونے کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں اور بھوکے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ حال ہے اب یہ ہے کہ یہ جو حالات دنیا کے جو بن رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ قوت حاصل کرے ایک تو آپ جیسے نے کہا کہ ملک میں سوشل جرسٹس اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم ہو وہ کرے اور لوگوں لوگ اپنی ذات عدل اجتماعی کا نظام سوائے اسلام کے ہے نہیں ہے ہی نہیں یعنی کہ اگر ہم سمپل کہیں نا کہ عدل اجتماعی بھی قائم کر لے تو بھی بسیکلی وہ اسلام ہی کی تعلیمات نافذ ہو اور اسی طرح ہر شخص اپنی ذات پر سب سے پہلے اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرے یہ کرنے کا کام ہے وگر نہ دیکھئے میرے موں میں خاک پاکستان کا حشر ان سب سے زیادہ برا ہوگا اگر ہم نے یہ کچھ نہ کیا تو یہ کچھ بھی ہمیں کم لگے گا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت اگر پاکستان سرات مستقیم پر نہ آیا اگر پاکستان نے اپنے اس نظریہ کی عملی تعبیر نہ کی جس نظریہ پر یہ قائم ہوا تھا تو پاکستان کا بہت برا حشر ہوگا یعنی کہ وہ اس وقت عرب میں لگ گئی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے ناظرین یہ ہمارا مختصر سا پروگرام ہے مختصر تو ہم نہیں کہیں گے ہم نے جو انفرمیشن تھی اس کو ہم نے جس طرح بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوئی ہم نے کوشش کی کہ اس پر ڈسکشن بھی کریں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم اس میں آخر میں بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام عالم اسلام تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے ان کے اپنے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی توفیق دے انہیں پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کو عالم اسلام کا ایک قدعہ بنائے تاکہ وہ پاکستان میں وہ طاقت ہو کہ اگر پاکستان کھڑا ہے تو پھر عالم اسلام میں کسی ملک کے اندر ایسا حال نہ ہو جو آج شام میں ہو رہا ہے یا عرب ورلڈ میں ہو رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ